بسم اللہ الرحمن الرحیم حج مبرور کسے کہتے ہیں اس کی صفت کہا ہے نبی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرت الی العمرت کفارت لما بینها والحج المبرور لیس له جساء اللہ علیہ وسلم اخرجه البخاری و مسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دو سے عمرے تک درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ حدیث حج مبرور کی فضیلت اور اللہ کی یہاں اس کی عظیم عجر پر دلیل ہے مہتور کی حج کرنے والا اپنے رب کی خوشنودی اور اس کے جنت سے سرفراز ہونے والا ہوتا ہے اس کے بللہ صرف اس کے بعض گناہوں کی مٹانے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو کر رہے گا حج مبرور کے چند اوصاف پہلی صفت حج کا خرچ حلال کمائی سے ہونا اس لئے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے دسی بات عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا دسی بات نافرمانی گناہ بیدت اور شریف مخالفات سے دور رہنا اور سابقہ زندگی کے مقابل بہتری کی جانب لٹنا چوٹی بات سواری اور یقامت عزینی میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بلکہ تمام احوال میں اچھے اخلاق نرمی اور خاکساری کو لازم پکننا جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے دوران اچھے اخلاق کو اپنائے ہوئے تھے ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے کہ مقبول حج وہی ہے جس میں دیکھاوا اور لوگ کی پذیرائی کا حصول مقصود نہ ہو لہودہ گوئی انہا فرمانی کے کام انجام نہ دیے جائے اور حج حلال کمائے سے کیا جائے حجی کے لئے حج کے احکام اور اس کی اداگی کے صحیح طریقہ کار انجاننا بھی ضروری ہے چاہے مناسق سے متعلق کتاب پر کر یا موصوق معتبر اہل علم سے سوال کرے کے یا ایسی جماعت کے ساتھ حج کرے جن میں ایسا طالب علم موجود ہے جس سے استفادہ کیا جائے اسی طرح حجی پر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بھی واجب ہے لہذا اسے چاہیے کہ وہ مشاعر مقدسہ کی قدر و منزلت کا دھیان رکھے اور اپنے عمال حج کو تعظیم انجلال اللہ کی محبت و خضو کے ساتھ ادا کرے جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حج کے شاعر کو سکون و اتمینان کے ساتھ ادا کرے اپنے افعال و اقوال میں نرمی اپنائے آج کل کے اکثر لوگ کی طرح جلدی باز سے بچے اور خود کو اللہ کی فرمہ برداری کے سلسلے میں صبر کا عادی بنائے کیونکہ اس طرح عمل کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس کا عجل ثواب بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے شاعر کی تعظیم اور اجلال اور اس کی حرمت کے حفاظت اپاسداری پر اُبھارا ہے فرمان باری تعالی ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَدِّ بِحُرُمَاتِ اللَّهِ فَوَخَيْرُ اللَّهِ عِنْدَ رَبِّ اللہ کی حرمتوں سے مراد عبادت یا اس کے علاوہ تمام قابل احترام چیزیں جن کے احترام کو حکم دیا گیا جیسے تمام مناسق حج اور حرم و حرام مگرہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَدِّ مِشَعَئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یا اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے گا تو یہی تو تقویٰ ہے اور اللہ کے شعر سے مراد دین کی ظاہری علامتیں ہیں انہی میں سے تمام مناسق بھی ہے جیسا کہ فرمان نبی تعالی ہے اِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَئِرِ اللَّهِ بے شخص صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے لہذا اے میرے مسلمان بھائیے اس بارے میں غور کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے شعر کی تعظیم کو تقویٰ کا رکن ربودیت کی شرط قرار دیا اور اپنے حرمات کی تعظیم کو بندے کے لئے اللہ کے ثواب اور نوازش کا ذریعہ قرار دیا جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجم اقتداء کی غرض سے استفادہ کی خاطر نظر دورائے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و فعال میں اللہ کے شعر کی تعظیم کی واضح صورت اور اس کا واضح ترین معنی نظر آئے ہیں یا اللہ ہمارے عمال کو صالح اور اپنے رضا کیلئے خالص منا ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی والے عمال کی تفضیق عطا کر اور ہمیں متقین کے ساتھ اٹھا